مصبت کے کلم سے نکلنے والا ڈراما سیریل مہر پوچھ جیو پر نشر ہونے والے رومنٹک ڈراماز میں سے ایک ہے رومنٹک کہانیوں پر مبنی ڈراماز تو ہر ڈراما چینل کی جانب سے بداؤں کو محضوظ کرنے کے لیے نشر کیے ہی جاتے ہیں مگر ڈرامے میں آنے والے ایکٹرز اگر اپنی حقیقی زندگی میں بھی ہم سفر ہوں تو اس ڈرامے کی ریٹنگ باقی ڈراما سے ویسے بھی بہتر نظر آتی ہے اور بالخصور ڈرامے میں آنے والی جوڑی اپنی اصل زندگی کی بھی سب سے ٹاپ جوڑی ہو تو یہ ڈراما سیریل ڈریکٹرز انڈسٹری کے کو سٹارز اور فینس سب کی توجہوں کا مرکز بن جاتا ہے جی ام فینس کی برجوز خواہش پر لمبے عرصے کے بعد ایک بار پھر دانش تیمور اور عیزہ خان کو ایک ساتھ مہر پوچھ ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں دیکھا جا رہا ہے پی ایس ایل 2019 میں مشہور گانا ہر دل کی آواز گانے والے سنگر سائر علی بگا ڈراما سیریل مہر پوچھ کے سانگ میں بھی اپنی خوبصورت آواز سے سب کی توجہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں ڈرامے کی لیڈ رول ایس ویلیس سائیڈ رول کاسٹ کی ڈرامے میں پیار اور نفرت کی کیمسٹری اور ایکٹنگ کو تو بہت پسند بھی کیا جارہا مگر انہی ایکٹرز کی اپنی حقیقی زندگی میں ہم سفر کون کون ایکٹرز کی اصل زندگی اور ہم سفر کے ایسے منفرد اقائق پر ویڈیو میں بات ہوگی جنہیں شاید کوئی بھی نہ جانتا ہو مگر اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بھی مل سکے اٹھالیس سالہ فٹ اور چارمنگ پرسنیلٹی کی مالک ایکٹرز سانیہ سعید بھی ڈراما سیریل مہر پوش میں نمائی کردار ادا کرتے دیکھی جا رہی ہیں سانیہ سعید نے انیس سو نوے میں سکرین پر تھیٹر پلے سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور سانیہ سعید کا حقیقی زندگی میں ہم سفر شاید شفاعت ہے سانیہ سعید نے شاید شفاعت سے انیس سو اٹھانوے میں پسند کی شادی کی تھی شاید شفاعت پاکستانی مشہور ڈریکٹر اور رائٹر ہیں اور پاکستانی مشہور ڈراماز کو ڈریکٹ بھی کر چکے ہیں شاید شفاعت کو آن سکرین میڈیا فورمز پر سانیہ سعید کے ساتھ کمی دیکھا گیا ہے مہر بوش ڈرامے میں علی عباس بھی اپنا کردار نباتے نظر آ رہے ہیں علی عباس پاکستانی ڈراماز میں ایز ای لیڈ رول بھی کام کرتے نظر آ رہے ہیں اگر علی عباس کی حقیقی زندگی کی بات کی جائے تو علی عباس پاکستانی مشہور اداکارہ سبا حمید کے بیٹے ہیں اور پاکستانی ایکٹر آغا علی کے کزن ہیں علی عباس انڈسٹری میں آنے سے پہلے وقالت کی ڈگری کر کے ایزا وکیل ہی کام کرتے رہے ہیں اور ایکٹر بننے سے پہلے ہی دوزار بارہ میں انہوں نے ہمنا علی سے شادی کی تھی علی عباس اور ہمنا کی ایک بیٹی رئیسہ علی اور ایک بیٹا سالار علی ہے فیملی کی تصوری سکرین پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں بات کی جائے ڈرامے میں لیڈ رول کرنے والے دانش تیمور اور آئیزہ خان کی حقیقی زندگی کی تو دانش تیمور اور آئیزہ خان کی خوبصورت جوڑی کا کسے نہیں پتا ہوگا جی ہیں یہ کپل پاکستان میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے کپلز میں سے ایک ہے آٹھ سال دونوں کی فیملی کا ایک دوسرے کسا رلیشن رہنے کے بعد دانش تیمور نے آٹھ اگست دوزار چودہ میں پاکستان کی خوبصورت ترین ایکٹرس آئیزہ خان سے پسند کی شادی کی تھی آئیزہ اور دانش کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے اور آئے دن خوبصورت فیملی کو ایک ساتھ میڈیا فرنز اور پارٹی فنکشنز میں بھی اور سوشل میڈیا کاؤنٹس پر بھی دیکھائی جاتا ہے پاکستانی ڈراماز کے سائیڈ رولز میں نظر آنے والی عفت عمر بھی ڈراما سیریل مہر پوش میں رول پلے کرتے دیکھی جا رہی ہیں عفت عمر کا حقیقی زندگی میں ہم سور پاکستانی موسٹ ٹیلنٹیڈ سی ایس ایس آفیسر عمر ہے جن کا پاکستانی انڈسٹری سے کوئی تلق نہیں ہے عفت عمر کی ایک خوبصورت بیٹی نور جہاں ہے جسے والدہ کے ساتھ میڈیا فرنز پر بھی دیکھا گیا ہے اسمت زیدی جو کہ ہر ڈرامے میں ایزا سینئر ایکٹرس اپنے کردار کو خوبصورتی سے نباتی ہیں ڈراما سیریل مہر پوش میں بھی اپنے کردار کو خوبصورتی سے نباتی نظر آ رہی ہیں اسمت زیدی نے انیس سو ناسی میں حقیقی زندگی میں ارینج مہرج کی تھی اور ان کے حقیقی زندگی میں ہم سفر پی آئی اے میں پائلٹ تھے اسمت زیدی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے مگر شادی کے چند سال گزنے کے بعد اسمت زیدی کے شور نے دوسری شادی کر لی تھی اور دوسری شادی کے دو سال بعد اسمت زیدی کی ڈیووس ہو گئی تھی اسمت زیدی نے میڈیا پر ویسے تو کبھی بھی اپنے گریلو مسائل کو لے کر زیادہ بات نہیں کی مگر نومبر دوزار تیرہ میں اسمت زیدی کا بڑا ہی ڈیٹیل انٹرویو خواتین ڈیجسٹ میں پبلش ہوا تھا جس میں انہوں نے مکمل اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں حقائق بتائے تھے پاکستانی ڈراماز میں ایک نیا چہرہ زینب شبیر کا بھی دیکھا جا رہا ہے مہربوش ڈرامے میں آنے والی زینب شبیر کو کبھی بھی کسی کے ساتھ کلوز بونڈنگز میں نہیں دیکھا گیا اور مکمل فوکس اپنے ڈراماز پر ہی نظر آتا ہے پاکستانی انڈسٹری کی نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ